بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد بلال آپ دیکھ رہے ہیں بلال کانجو افیشل یوٹیوب چینل ناظرین جو آپ کو یہ کارٹن کا فیل نظر آ رہا ہے یہ مارچ کی کاشت ہے تو جو اگیتی کارٹن ہے اس کے اوپر کچھ جگہوں پر ڈسکی کارٹن بگ کا حملہ نظر آیا ہے اسی طرح شروع شروع کے ایام میں کچھ کھیتوں کے اندر جو سوس تیل ہے اس کا حملہ نظر آیا ہے اور جو زیادہ تر کامن ہے وہ ہے تھریپس کا حملہ اب یہ جو آپ کا فیل نظر آ رہا ہے اس کے اوپر کوئی سپریئے نہیں کیا گیا یہاں پر پہلے بہاریا مکعی کاش تھی لیکن بعد قسمتی سے انہوں نے دستی زہر بنانے کی کوشش کی جو دانے دار زہر ڈالتے ہیں اس میں انہوں نے قزیل و فا بھی ساتھ ملا لی یعنی کہ پڑھے لکھے تھے نہیں تو انہوں نے ان کے پاس کے بچے بھی پڑھی تھی انہوں نے مختلف زہریں مکس کی اور جو ہے وہ بجری کو لگا کے دستی کونپل میں ڈال دی جسے کیا وہ مکعی کی ساری کونپلیں ختم ہو گئی تو پھر انہوں نے مشرع دیا کہ اس کو آپ ختم کر دیں ابھی نئی نئی مکعی لگی تھی چھوٹی چھوٹی مکعی تھی تو کچھ خات بھی انہوں نے ایک بوری ڈی ای پی بھی نیچے ڈالی ہوئی تھی کوئی ایک بوری یوریا بھی استعمال کر چکے دیں تو خیر برحال اس کے بعد انہوں نے ابھی اس کارٹن کے اندر صرف پچیس کلو تک یوریا استعمال کی ہے اور انہوں نے پھر یہ کیمیکل کنٹرول کوئی نہیں کیا صرف انہوں نے گوڑی کی ہے اس کی چھدرائی کی ہے ماشاءاللہ اس کے اوپر ڈوڈیا بھی اچھی ہیں پھول بھی ہیں اور ان کے اوپر اس وقت جو میں نے دیکھا ہے کہیں پر کسی پتے پر دو دانے کسی پر تین کسی پر چار تھریپس نظر آ رہی ہے تو یہاں پر آپ کو کہنا مقصد یہ تھا کہ میں نے ساتھ میں دیکھا ہے کہ جو مستری باگ ہے وہ بھی موجود ہے اسی طرح جو کرائیس اوپا ہے وہ بھی موجود ہے مختلف جگہوں پر تو آپ نے بے تہاشا اندھا دھندپاری تھریڈ کا بلا ضرورہ سپریے نہیں کرنا محکمانہ سفارشات کے مطابق تو پہلے سار دن تک جو ہے وہ کیمیائی زہروں کے سپریے سے اتناب کرنا سفارش کیا جاتا ہے لیکن صاف ظاہر ہے جہاں پر تھریپس کا حملہ بڑھ جائے تو دنوں میں فصل ختم کر دیتا ہے اسی طرح اگر ڈسکی کارٹن باگ ہو تو تمام پھول جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں وہ فالمیکنوار نہیں ہوتے جو ڈوڈیاں ہوتی ہیں تو اسی لئے اگر تو معاشی نقصان دے حد پر کیڑہ آیا ہے تب ہی تو ہماری مجبوری ہے سپریے کرنا لیکن جب تک معاشی نقصان دے حد نہیں ہے اس سے پہلے ہمیں کوشک کرنی چاہیے جو ریپیلنٹس ہیں جیسے کہ آر گینک آپ کو بتایا جاتے ہیں نیم وغیرہ تمباکوک اور تمہیں اس طرح کے جو مکسچر بنا کے تاکہ کیڑے جو ہیں وہ ہماری فصل سے دور رہیں اور اگر تھریپس کا لیول جو ہے وہ آٹھ سے دس بالک یا بچے یا دونوں ملا کے فی پتہ ہوتا ہے تو پھر یہ اس کی معاشی نقصان دے حد ہے تو اس وقت کوشک کرنی چاہیے کہ پہلا جو سپریے ہیں وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ سیف سپریے وہ کرنا چاہیے جیسے کہ سپنٹو رام ہے یہ آپ کو ریڈینٹ کے نام سے مل جاتی ہے ڈیلیگیٹ کے نام سے مل جاتی ہے تو یہ جو سپنٹو رام ہے اگر آپ ساٹھ سے اسی ایمل ایسے اسی ایمل کر لیں تو بہتر ہے فی اکڑ کے حساب سے سپریے کر دیتے ہیں تو اس کا دیر پر ریزالٹ بھی ملتا ہے اور اس سے جو ہے وہ تھریپس بھی کنٹرول ہوتی ہے اور یہ دو سکڑوں کے لیے بھی قدرے محفوظ ہے یعنی کہنے کا مقصد ہے معاشی نقصان دہاد آنے سے پہلے آپ نے کتن بے شک وہ سوس تیلا ہو وہ کپس ہو وہ ڈسکی کٹن بھاگ ہو یا ساب تیلا یا کوئی بھی کیڑا ہو آپ نے بلا وجہ کیمیہ زہروں کا سپریے نہیں کرنا